موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ خان ایک نظر ڈاگتے ہیں نیشنل گولیٹین پر سمندری توفان کی تباہی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے سیول انتظامیاں اور فوج پوری طرح حرکت میں آگئے توفان کے پیش نظر تھٹا بدین اور سجاول سے میں ساہلی پٹی سنخلہ تیز کر دیا گیا ہے توفان کیامت سے قبل 990 افراد کا انخلہ مکمل کرنے کا ٹارگٹ ہے جس کے بعد کیٹی بندر شہر خالی کرایا جا رہا ہے جبکہ بدین اور اسے جاول سے بھی متاثرین کے ریلیف کیمپوں میں منتقلی کی جا رہی ہے کراچی کیٹ بدین اور ہیدراباد سے پاک پوش کی دستے امدادی کروائیوں میں حصہ لینے ساحلی علاقوں میں بھیجے گئے ہیں جبکہ میرین سیکیورٹی رینجرز اور منتخب نمائندے ساحلی پٹیوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرانے میں مصروف ہے بائپر جوئے توفان کا کراچی اور تھٹا سے فاصلہ مزید کام ہو گیا ہے بائپر جوئے 470 کلومیٹر دور سمندری توفان کے ساتھ بھی نمائیہ ہونے لگے ہیں کراچی تھٹا بدین اور دیگر علاقوں میں شدید حبس اور گرمی ہے جبکہ کراچی کی ساحلی بستی چشمہ گھوڑ میں پانی چڑھکے کنارے تک پہنچ گیا ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سمندری توفان سے سب سے زیادہ نقصان سجاور کو پہنچنے کو خدشہ ہے اور تھٹا سجاور بدین سے 60,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ تحصیل گھوڑا باری سے 7,500 سے زاہید آبادی کو منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ شدید سمندری توفان کے باعث محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے لوگوں سے درخواست نہیں کریں گے بلکہ انہیں منتقل کریں گے وزیر علاقہ کہنا تھا کہ توفان کی وجہ سے کراچی میں آدھے گھنٹے میں 60 میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے جو کلاوڈ بریت جیسی صورتحال پیدا کرے گی وزیر خزانہ اسحاف ڈر کا کہنا ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا گبرانے کی ضرورت نہیں اسحاف ڈر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال میں بھی بلکس بنے ہیں پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس ملک کو دوبارہ مشکلات سے نکالنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس وقت بیرونی کرزے 100 ارب ڈالر ہیں گیس پائپ لائن سمیت پاکستان کے پاس قیمتی احساسے ہیں صرف گیس پائپ لائن کی مالیت 50 ارب ڈالر ہے اسحاف ڈر کا کہنا تھا کہ ریکوڈ ٹیک احساسوں کی مالیت 3000 ارب ڈالر ہے معاشی تنزلی کا رہجان روک دیا گیا ہے نئے مالی سال 223 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اقدامات کیا گئے ہیں اگلے سال مہنگائی کا حدف کس فیصد ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما جہانگیر تحرین نے عبدالعلیم خان کو پارٹی کا صدر اور آمیر کیانی کو سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا آن چودلی کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور استحقام پاکستان پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے جہانگیر ترین نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا ہے کہ پارٹی کے مزید عدداروں کے نام کا اعلان جلد کیا جائے گا استحقام پاکستان پارٹی میں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے سابق رہنما شامل ہیں لاہو میں پارٹی کی افتدائی تقریب میں پانچ پچاس سے زائد سابق ارہکان قومیوں صبح اسیملی چھوٹے بڑے علاقائی رہنما بھی شریک ہوئے استحقام پاکستان پارٹی کا جنڈا بھی فائنل کیا جا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسیملی میں منظور کی گئی حکومتی قراردار مسترد کر دی گزشتہ روز قومی اسیملی نے نو میئے کے شہر پسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قراردار منظور کی سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زہر سدارت قومی اسیملی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خواجہ اسیب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قراردار پیش کی نو میئے کے حوالے سے مضمتی قراردار کا کے مطابق ایک جماعت اور اس کے قائدے نے نو میئے کو تمام حدود پار کر دی آئین اور قانون کی درجیاں بگیٹے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کی ان کے حملوں سے ریاستی داروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کربائی مکمل کی جائے بعد ازا پی ٹی آئین نے قومی اسیملی میں منظور کی گئے قراردار مسترد کرتے ہوئے کہ حکومت قراردار نو میئے کے اصل منصوبہ سازوں کو بجانے کی کوشش ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے 26 نیوز ایڈی یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv